قطر کا خوبصورت ترین ٹوریس پارٹ بنانا آئیلینڈ بنانا شیپ کا آئیلینڈ لوگ سمجھتے ہیں آرٹیفیشل ہے لیکن دراصل یہ پرشن گلف میں خدرتی جزیرہ ہے جو کہ قطر میں وزیٹرز کے لیے دیکھنا لازمی ہے اسلام علیکم دوستو قطر میں میرا آخری دن آج رات نکلوں گا واپسی ہوگی پاکستان آج کا پلان کو جس طرح ہم نے کیا ہے آپ سے توری دیر پہلے گئے تھے ہاؤسپیٹل پی سی آر ٹیسٹ کیا ریزلٹ آئے گا ویدن سکھ آور انشاءاللہ آج کا پلان ہے ٹائم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جاسم بنانا آئیلینڈ جائیں گے پہلے ہم تو نہیں گئے ہیں آپ کا کیا ہے پہلے آپ ٹریول کر چکے ہیں یہ بھی میرا فرسٹ وہ ہوگا تو پھر تو آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے میں آپ کو گمارا ہوں پچھلے کئی سال قطر نے پابندیوں کے باوجود بھی اپنے ترقیاتی کام بہت زیادہ کیے جس میں ہائی رائز بلڈنگ فیفا کی تیاریوں میں بڑے سٹیڈیمز ہوتیل ہاؤسپیٹلز اور بھی بہت اقدامات کیے جس سے قطر کا انفراسٹرکچر کافی اچھا بن چکا ہے بات سیاحت کی ہو تو قطر نے سہرہ اور سمندر کا خوب فائدہ اٹھایا ہیں جو کہ زیادہ ممالک ضائع کر رہے ہیں فیری کے ذریعے روانہ ہوئے بنانا آئی لینڈ کی طرف دوہا شہر کا فینورامک ویو کیپچر کرنے کا موقع بھی ملا اور سمندر میں آگے بڑھتے رہے ہیں موسیقی 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 20-25 منٹ ہم کشتی کے ذریعے آگے آئے ہیں سمندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانکیہ بنانا آئیلنڈ فیمس سپورٹ ہے ہم ریکومنڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی قطر آئے ہیں ضرور یہاں کا ویزٹ کریں اور کیا ہے بنانا آئیلنڈ میں یہ اب ہم بھی دیکھیں گے اور ویورز کو بھی دیکھیں گے آئی کریسنڈ شیپ کا آئیلنڈ ایلیگن ڈیزائنڈ ہوتیلز ریسٹورنٹ ٹریک سی ویو سٹننگ ویلہ سب کچھ بہت امپریسیو لگا کیونکہ ایک جزیرے میں اتنا سب کچھ یقیناً تعریف کے قابل ہے جو ویزٹر یہاں پر ٹھہرنا چاہے ان کے لئے خاص قسم کے بنایاں جس طرح کہ ہم مالدیوز کا دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی سمندر میں فلنگ کی ہے موسیقی ویسے جب میں قطر آرہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ شاید موسم گرم ہوگا کیونکہ لباس بھی اس طرح کا نیل آیا تھا لیکن ادر آکے پتا چلا کہ قطر میں بھی موسم کافی چند ہوتا ہے کبیر بھائی اس مار دسمبر میں خاصل ہوئے ہیں جو آخری یہ گیٹ ہوتا ہے کافی ہوای بھی چلنی ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہے مشکوہ آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ قطر میں بھی جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے بالکل ایک طور موسم ٹھنڈا رہتا ہے جس میں ہوا کی وجہ سے اور ٹھنڈ پڑتی ہے تو جیکٹ وغیرہ یہ ہوڑیز وغیرہ جو پہنتے ہیں حلیم بھائی بنان آئی لیٹ مجھے بہت پسند آیا اور آپ کے دوست مہمان جو بھی آئیں گے اس کے بعد آپ بھی چاہیں گے کہ ان کو بیدر لیں میں تو ہمیشہ جو بھی وی ای پی گیسٹ آتا ہے میرانا میں اس کو در لے کے آتا ہوں آپ ہماری وی ای پی گیسٹ ہیں تو اس لئے ہم آپ کو بھی در لے کے آئیں اور جو نان وی ای پی ہو وہ کیسے لے جانے ہیں اس کا پہر ہے کہ یہ در لے جانے ہیں آئی لینڈ میں ٹریکس بنائے گئے ہیں آپ چاہے واک یا پھر فیملی کٹس کے ساتھ باگی کے ذریعے بھی راؤنڈ لگا سکتے ہیں بیچ کے شوقین حضرات کے لیے بھی یہاں شغل بہت ہے سی ویو ویلس دیکھیں اور صرف دیکھیں ہی کیونکہ سٹے کے لیے یہاں پر ریڈز انتہائی ہائی ہے اس ٹرپ سے بھی یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ آپ جدر بھی جائیں گے اور آپ کے اچھے دوست ہوں گے تو آپ اچھی طریقے سے سیرو تفریق کر سکتے ہیں سیاحت میں اچھے خوراک ریسٹورنٹس کا ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ بہت فوڈی ہوتے ہیں بنانا آئیلنڈ سے واپسی کی پہنچے دوہا شہر تاکہ ائرپورٹ بھی ٹائم پہ پہنچیں کیونکہ آج ہی واپسی ہے پاکستان اچھا جی بنانا آئیلنڈ سے ہم آئے واپس اور اب تیاری ہو رہی ہے ائرپورٹ جانا ہے واپسی ہے پاکستان میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں ان تین بھائیوں کا ساتھ ساتھ فضل بھائی اور ان کے فیملی کا تو انہوں نے بہت ساتھ دیا میرے جتنے بھی ولاغز بنے جو سائٹ سینگ میں نے کی ہے قطر میں وہ سب ان کی تعاون سے ممکن ہوا ارشد بھائی حلیم بھائی جاسم بھائی شکر گزاروں آپ تینوں کا جو عزت آپ لوگوں نے دی ادھر مجھے اور جو کلر فل ولاغز دیکھیں پاکستانیوں نے اس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن آپ دوستوں کا بھی ہے تینک یو سو مچ کبیر بھائی سب سے پہلے تو آپ آئے آپ نے قطر کو انجوئی کیا قطر کو پاکستان کو دکھایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوشل میڈیا ویورز جو ہیں وہ بھی قطر ضرور رائیں گے انشاءاللہ جی حلیم بھائی کبیر بھائی تینک یو سو مچ کہ آپ آئیں آپ کا جو ایک ہفتہ تھا بڑا بیگی رہا ہم نے بھی بڑا انجوئی کہ آپ کے ساتھ اور ہم امید کرتے کہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ نے جتنے ویڈیوز اور ویڈیوز بنائے اس سے باقی لوگ بھی انترے جو کتر آئیں کیونکہ بہت کچھ ادھر ہونے والا ہے مطلب فیفا والکپ آنے والا ہے تو یہ سب کچھ ہم کو دوچنے کو ملے گا جاسم بھائی بہت خوش ہو جی کبیر بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں بہت خوش ہوئی بہت انجوئی کے ہم لوگا نے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اس سے اچھی جگہ کتر آر ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ تینکیو سو مچ آپ کے آنے کا ائرپورٹ پہنچ گیا ہم بارڈنگ پاس حاصل کیا اور اب جائیں گے دیکھیں گے اور آپ دکھائیں گے ائرپورٹ مشہور ائرپورٹ ہے خوبصورت ائرپورٹ ہے تو چھاتے ہیں کہ یہ بھی شیئر ہو ساتھ دوہزار ایکیس کا سب سے بہترین ائرپورٹ کا احزاز بھی حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ دوہا قطر کو حاصل ہوا اس سے پہلے مسلسل سات سال یہ احزاز سنگاپور کے پاس تھا ائرپورٹ فیسیلٹیز پر بات ہو تو انڈلیس شاپنگ ڈائننگ اینڈ ریلکسیشن موجود ہیں واپسی کے لیے کومی ائرلائن کا انتخاب کیا خیریت سے ملک پہنچ گیا امید ہے آپ کو قطر کا ٹرپ پسند آیا ہوگا مزید ولوکس کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خانہ فریدی کو دعاوں میں یاد رکھئے والسلام